اسلام علیکم گائز میں آپ کا دوست زنان کراچی امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے نیو ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کا ویلوگ ہمارا بڑا ہی پیارا ہونے والا ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے پچھلا ویلوگ دیکھا تھا وہاں پر میں نے ٹائٹل میں لکھا تھا کہ سنوے لنگون وارٹر پارک کی شوپنگ کمپلیٹ تو جس جس نے وہ بھی لوگ دیکھے ان کو تو پتہ ہوگا کہ آج ہم روانہ ہو رہے ہیں کراچی سے ایک یہاں کی بڑی پیاری بڑی خوبصورت پارک ہے سنوے لنگون وارٹر پارک ہم اپنے علاقے سے نکلے ہی تھے تو ہماری گاڑی تھوڑی جو ہے نا گندی ہو گئی تھی ہوا وغیرہ کی بیئی سے مٹی آ گئی تھی ہم اس کو صاف کروا رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے تارک بھائی ہیپی بھائی تو ابھی انشاءاللہ ہم روانہ ہو رہے ہیں ہم بس تھوڑی دیر میں یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں اپنی منزل کی طرف سفر کا آغاز کر رہے ہیں سنوے لنگون کی طرف تو ٹائم ہو گئے بارہ بچ کے بیس منٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بات ایسی ہے کہ ہم تقریباً کوئی ڈیڑھ دو گھنٹ سے سفر کر رہے تھے تو ابھی تقریباً ہم نزدیک کی آگئے ہیں پہنچنے والے ہیں میں آپ کو لوکیشن دکھاتا ہوں کہ کتنا دوسرے ہم نے یہاں سے لوکیشن لگائی ہوئی تھی ہے دیکھ سکتے آپ تیرہ کلومیٹر رہتے ہیں اور تیرہ منٹ بتا رہے ہیں تو ہم تقریباً تیرہ منٹ بعد جو ہے نا سنوے لنگون وارٹر فارک پہ پہنچ جائیں گے آپ کو ہاں کا آج محول دکھائیں گے ہمارے لوگ کے ساتھ رہنے کافی سفر کی ہے آج بار کا موسم بھی تھوڑے گرمی لگ رہی ہے مجھے اب یہ گاڑی سے بار نکلیں گے تو پتہ لگے گا کہ بار کا موسم کیسے ہے نا قائز ابھی ہم رکے ہیں یہاں پر کچھ دکانیں تھی تو ہم نے کہاں پانی وغیرہ منگا لیں تو ہیپی بھائی جا رہے ہیں پانی لینے کے لیے تو پانی وغیرہ لے کے اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم جائیں گے سیتہ سانوے لگو قائز ہیپی بھائی پانی لے کے آگے ہیں وہ بھی پانی پیتے ہیں گرمی بار کافی زیادہ ہے ہیپی بھائی گئے ہیں تو کہہ رہے ہیں گرمی تھی وہ بھی جو ہیں انشاءاللہ ہم پارٹر فارک پہنچتے ہیں ہم نے اپنی جو ہیں اڈریسنگ وغیرہ جو ہم نے یہ دشلوار کمیز پہنی ہوئی تھی جو وہاں نہانے کے لیے جو اڈریسنگ ہوتی ہے ٹریک سوٹ وغیرہ وہ ہم نے لیا ہوئے پیچھے پڑے میں وہاں جا کے وہ بھی چینج کریں گے ابھی ہم راستے میں تقریبا کچھ ہی دیر میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی تو ابھی ہم آگئے ہیں سنوے لگون وارٹر پارٹر فارک تو صاحب نے پورٹ دکھائی دے گئے ابھی ہم اندر کی طرف انٹری ہوتے ہیں تو آج سنڈے کا دن ہے رش بھی اندر کافی زیادہ ہوگا کہ دعا کرو کہ ہم میں جو انا اچھا انجوائے کریں اچھی ویڈیوز وغیرہ بنائیں نماز کا ٹائم بھی ہو گئے ابھی نماز بھی پڑھتے ہیں سب سے پہلے نماز پڑھ کے پھر اندر سامنے آپ نے بورٹ دیکھ لیا ہوگا سنوے لگون وارٹر پارک ابھی سب سے پہلے پڑھتے ہیں نماز آج ہو بھائی انشاءاللہ سامنے بڑی پیاری مزدیز ہیں یہاں پر نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد پھر اندر جائے گے نماز پڑھ لی ہے نماز پڑھنے کے بعد ابھی جاتے ہیں وہاں سے ٹکٹس بغیرہ لیتے ہیں ٹکٹس لینے کے بعد پھر اندر انٹر ہوتے ہیں آپ کو جا کے سنوے کا بیو دکھاتے ہیں کہ کیسا مکھول ہے اندر کا جائز ابھی ہم جا رہے ہیں آگے مین گیٹ کی طرف وہاں سے ٹکٹس لیتے ہیں آپ کو ٹکٹس پرائز بھی بتاتے ہیں پچھلے ویلوگ پہ رہا آپ کو یاد ہوگا کہ میں یہاں ہر سال آتا ہوں تقریباً دو دفعہ پہلے بھی میں آیا تھا میں نے ویلوگز بغیر اپنایا تھے تقریباً آپ آٹھ سے آٹھ نو منت پیچھے چلے جاؤ تو ویلوگز آپ کو مل جائے گا ساتھ ویلنگول کا اس ٹائم میرے خیال سے یہاں ٹکٹس کی پرائز تھی پندرہ سو نا ابھی کتنی ہوگی وہ بھی چل کے آپ کو بتاتے ہیں یہ یہاں سے انٹری گیٹ ہے یہاں سے جانا پڑتا ہے ان کی پارکنگ فری ہے سامنے لکھا وہ بھی ہے بھائی ہمیں جو نا ٹکٹس دے رہے ہیں گاڑی کی پارکنگ کی ٹکٹس ان سے لے کے پھر جو نا گاڑی پارک کر دیں گے علام تارک یہ ہمیں انہوں نے پارکنگ ٹکٹس دیا ان کی پارکنگ فری ہے تو سامنے یہ بڑی پارکنگ ہے یہاں پر ہم اپنی گاڑی کو کر دیں گے پارک پھر یہ واپسی بھی ان کو دکھانی بھی ہوگی اس کے بعد یہ دکھائیں گے تو باری گاڑی وہاں سے باہر جانے دیں گے نہیں تو نہیں گائز یہاں سے شور کافی آ رہے ہیں مجھے لگ رہے ہیں کہ راش کافی ہوگا اندر یہ کافی گاڑیاں پارک ہیں گاڑیاں سے بھی پتا چل رہے ہیں کہ اندر راش ہے ٹکٹس کا بول دیا ہوا بھی دیں گے تین ٹکٹس لے لیاں کیونکہ ہم تین بندے تھے تو ابھی جا کے سامنے سے اندر انٹر ہوتے ہیں سامنے سے جا کے ان کو پاسیز دکھاتے ہیں پھر ہی ہمیں اندر انٹر ہونے کے لیے کہہ دیں گے کہ بھائی جاؤ آپ ٹکٹس پیشے دے دیئے ہیں ان کو ابھی ہم جا رہے ہیں اندر کی طرف سامنے سے جوئنہ لکھا ہوئے ایسے ہی ہم انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ویو دیکھنے کو ملتے ہیں سامنے سلائیڈے وغیرہ بنی ہوئی ہیں کافی لوگ انجوائے وغیرہ کر رہے ہیں ہم بھی ابھی جاتے ہیں آگے کی طرف سامنے سے پہلے ہم اس جگہ پہ جاتے ہیں یہاں کا ویو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسا ہے نا گرمی کافی زیادہ ہے دوپ یہاں پر بہت زیادہ ہو رہی ہے تو جو ہے نا بڑی زیادہ جو ہے نا گرمی لگ رہی ہے یہ دیکھیں کافی لوگ جو ہے نا انجوائے وغیرہ کر رہے ہیں تو زندگی دکھا رہا ہے یہ یہاں کا محول ہے ہم نے کچھ ویڈیوز وغیرہ بنائی ہے کچھ ہمارے فینس مل گئے تھے ان کے ساتھ بھی ویڈیوز وغیرہ بنائی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں آگے کی طرف یہاں شور کافی زیادہ ہے ہم جا رہے ہیں آگے کی طرف کچھ کپڑے وغیرہ ڈریسنگ چینج کرنی تھی وہ جا کے کرتے ہیں ہیپی بھائی نے چینج کر دی ہے ہیپی بھائی کیا سینے مجھے ہوگے ہوگے کر دیا آپ کے ساتھ ہم وہاں جا کے ٹریک سوٹ پہنتے ہیں پھر ہم نہ ہائیں گے باقی کا سینہ آپ کو دکھاتے ہیں آگے کی طرف جا کے یہاں سے دیکھیں کتنے لوگ نہ آ رہے ہیں بڑا ہی کمال کا view ہے یہ آگے ہم چینج روم یہاں پر جو ہے نا ڈریسنگ بغیرہ چینج کرتے ہیں یہاں کا view ہے یہ بڑی بڑی سلائیڈ لگی ہوئے ہیں اس طرف بھی کافی سلائیڈ ہے ہم آم گئے ہیں یہ لوگ جو ہے نا سلائیڈ بغیرہ لے رہے ہیں چیک کریں کمال سلائیڈ پہ چڑھا نا ہے چڑھو گے کوئی چک کریں چکہیے ہاں چکہیے چکہیے چکہ 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 موسیقی موسیقی بات ایسے کہ ہم نے کافی انجوائے کی ہے کافی نہائے یقین کرو جو انہاں بھی تھک گئے کافی زیادہ زیادہ میں نے بھی لوگ کو کنٹینیونی کیا انجوائے وغیرہ کر رہے تھے آپ کو بتا ہے انجوائے کرنے آتے ہیں بندہ تو انجوائے کریں نا میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہاں کا وزٹ کروا ہوں تو میں یہی کہوں گا کہ یہ کراچی کی سب سے بیسٹ پارک ہے آپ یہاں آؤ انشاءالہ آپ کو اچھی لگے بھی اور یہ فیملی کے لیے بھی بیسٹ ہے نا موسیقی 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 بات ایسے ہے کہ یہ بھی چار بچ کے چالیس پلٹ ہو گئے ہیں تو ان کا پانچ بجے لاسٹ ٹائم ہوتا ہے پانچ بجے کے بعد یہ بند کر دیتے ہیں کیونکہ پھر سارے لوگ دیکھو ابھی گھر جا رہے ہیں گھر کی طرف روان ہو رہے ہیں ہم نے بھی کافی انجوائی کی ہے کافی ویڈیوز اگر اپنا ہی ہیں ہم لیٹ آئے تھے اصل میں تین بجے آئے تھے دو گھٹے تھے ہمارے پاس دو گھٹے تھے ہم نے بھی لوگ سوغیرہ بھی بنایا ہے اپنی ٹک ٹوک کی ویڈیوز سوغیرہ بھی بنائیے میری بھی لوگ بھی بنایا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں باپسی کی طرف وہاں سے اپنی اڈریسنگ چینج کریں گے پرانے کپڑے پھینڈے گے گھر سے پیان کے آئے تھے پھر ہم اپنی گاڑی پہ بیٹھ کے پھر باپسی کی طرف روان ہوگے میں ایک بار آپ کو پھر اس کا ویزٹ کرا دے تو مجھے دیکھو ایسے ہے یہ بارک یہ اس کا پورا ویو ہے چیک کر سکتے آپ اگر آپ کراچی سے ہیں تو آپ نے کمیٹ میں مجھے لازمی بتانے کہ اس جگہ پہ کون کون آیا ہوئے میں تقریباً دو بار پہلے بھی اس جگہ پہ آگئے ہوں تیسری بار میں آ رہا ہوں پچھلے سال بھی میں آیا تھا تو اگر اس سے بھی کوئی اور بیسٹ جگہ ہیں تو کمیٹ میں لازمی بتائیے گا انشاءاللہ ہم نیکس ٹائم بار کا بھی ویزٹ کریں گے کراچی کے اندر جو سانوے لنگونو یا وارٹر پار کو آپ نے لازمی بتانے ہیبی بھائی مزا آیا بہت بڑا مزا آیا ہیبی بھائی دائے نہ آیا ہے آپ نے میں نے پہنٹسیز آئے گا یہ دیکھو یہ یہاں کا محول ہے آپ چیک کر سکتے ہیں بچے وغیرہ بھی جو رہا رہے ہیں جو بھائی کر رہے ہیں زندگی دیکھنا رہے توڑی اس سے ہم جائیں گے باپسی کی طرف بچے بھی سیمنگ پول بغیرہ لگے ہیں لیکن ہم اس سائیڈ پہ نہیں گئے ہمارا پاس تا آئی مطلب تھا ہم آئے تھے وہاں سے ابھی یہ جانے کا راستہ ہے یہاں سے ہم باپسی جائیں گے ابھی آگئے ہیں ہم باہر کی طرف گائز ابھی ہم آگئے ہیں واپسی گھڑی میں کپڑے چینج کر لیے تھے کیونکہ وہ ٹریک سوٹ گلے ہو گئے تھے ان کو اتار دیا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں واپسی کی طرف موسیقی ابھی جا رہے ہیں واپسی کی طرف گھر تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگو گا اگر میرا ویلوگ اچھا لگے میرے چینل کو سسکرائب کرنے بیل آئیکن کو پریس کرنے انشاءاللہ مزید نیکس ویلوگ کے ساتھ ملیں گے اور کمنٹ میں آپ نے لازمی بتانے کہ اس سے بیوٹی فول وارٹر پار کسی جگہ پہ ہے تو پینشن کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم وہاں بھی جائیں گے تو اس ویلوگ کی میں یہی پر کروں گا انشاءاللہ نیکس ٹویلوگ کے ساتھ ملتے رہیں گے اللہ حافظ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں